اسلام علیکم پہلے ٹریننگ سیشن شروع کرنے سے پہلے امید نظر انتخابات کی عمل پر ڈالتے ہیں پولنگ ووٹوں کی گنتی کرنا الیکشن کمیشن کے جاری کردہ متعلقہ فارمز کو پور کرنا پولنگ سٹیشن کے باہر نتائج اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کی کوپی چسپا کرنا آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج کو آر او اور ای سی پی کو بھیجنا پولنگ سامان گنتی کے گوشوارے اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کی کوپی فوری ریٹرننگ آفیسر کو فراہم کرنا اب ہم ٹریننگ سیشن کا آغاز کرتے ہیں اس ٹریننگ ویڈیو میں ہم پولنگ میں شامل تمام انتخابی عملے یعنی پریزائیڈنگ آفیسر، اسسسٹنگ پریزائیڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسر، پولیس آفیسر، الیکشن اور پولنگ ایجنٹس اور مبسرین کے کردار اور ان کی ذمہ داریوں اور پیشاورانہ ذابطہ اختلاق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے پہلے تو تمام عملے سے پوری مانداری اور غیر جانبداری کی توقع رکھتا ہے رشوت ہرگز نہ لیں، کسی بھی دباؤ میں نہ آئیں اور پولنگ کے عمل کی شفافیت کو ہر صورت یقینی بنائیں اس کے علاوہ الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ ایجنٹس، مبسرین، حلقے کے امیدوار اور اس کے الیکشن ایجنٹ کو اجازت نامہ دکھانے کی صورت میں انتخابی عمل کے مشاہدے کی اجازت دی جائے ووٹر کے ووٹ کی رازداری انتخابی عملے کے ذابطہ اخلاق کا سب سے اہم نکتہ ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر ووٹر اپنی مرضی کے امیدوار کو پوری آزارڈی کے ساتھ ووٹ دے سکے یاد رکھیں، پولنگ کے عمل کی انجام دہی میں کوتاہی کی صورت میں مرتقب اہلکار کے خلاف انتخابی قانون مجریہ 2017 کی دفعہ پچھپن کی روح سے انصباتی کروائی کی جائے گی اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی نگرانی الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کرے گا اب ہم بڑھتے ہیں اس ٹریننگ کے اس حصے کی طرف جس میں آپ انتخابی عملے میں شامل تمام عملے کے متوقع کردار اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں منعادی باتیں جان سکیں گے انتخابی عملے کے تسلسل میں سب سے پہلے پریزائرنگ آفیسر کا عوضہ ہے پریزائرنگ آفیسر کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں پریزائرنگ آفیسر سے تربیت حاصل کرنا پولنگ سے ایک دن پہلے ہلف اٹھانا الیکشن مٹیریل وصول کر کے اسے چیک کرنا اور کسی چیز کی کمی کی صورت میں پریزائرنگ آفیسر کو اسی وقت متلہ کرنا اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن کے جائے وقو کا جائزہ لینا پولنگ اسٹیشن کے لیے ضروری اقتامات کرنا اور انتخابی سامان کی حفاظت کا احتمام کرنا پریزائرنگ آفیسر کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مقررہ وقت پر پولنگ کا آغاز اور احتتام کروائے اسے چاہیے کہ ووٹر کی رازداری کو یقینی بنانے کے لیے ووٹنگ سکرین سری جگہ پر نصب کروائے پولنگ سٹیشن پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے پریزائرنگ آفیسر کو چاہیے کہ دورانے پولنگ متعلقہ فارمز اور پیکچز میں امیدوالوں کی درد شدہ کوائف کو پر کریں تاکہ پولنگ کی احتتام پر تمام مراحل کو بروقت مکمل کیا جا سکے پولنگ کی احتتام پر بارد باکسز کو سب کے سامنے کھولنا پوٹنگ کی درست گنتی کرنا گنتی کا گوشوارہ فارم فورٹی فائی مکمل کرنے کے بعد ریٹرنگ آفیسر کو اس کی تصویر لے کر آرٹی ایس کے ذریعے بھیجنا اور فارم فورٹی سکس اور فارم فورٹی فائی اس کے پاس جل دس جل پہنچانا بھی پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں یاد رہیں پریزائیڈنگ آفیسر کو دورانے پولنگ انتظامی، انگامی یا سیکیورٹی زبیات کے پیشنیزر الیکشن دوہزار سترہ کی دفعہ ایک سو ترینوے کے مطابق مجسٹریٹ درجاول کے اختیارات استعمال کرنے کا حق بھی حاصل ہے باقی عملے سے حق کھول لے گا پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عملے سے حلف لے ان کی رہنمائی اور نگرانی کرے پریزائیڈنگ آفیسر کے بعد اب ہم اسسسنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں ہر پریزائیڈنگ آفیسر کے ساتھ دو اسسسنٹ پریزائیڈنگ آفیسر تائنات کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک قومی اسمبلی اور دوسرا صوباری اسمبلی کے لیے بالک پیپرز جاری کرے گا البتہ دونوں اسسسنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کی دیگر ذمہ دارییں یقصہ ہوں گی جس میں بیلٹ پیپر کی پشت پر مخصوص سرکاری مہر ثبت کرنا بیلٹ پیپرز کے کامٹر فائل پر تمام مطلوبہ معلومات کا درست اندراج کر کے اس پر ووٹر کی انگوٹے کا نشان حاصل کرنا پھر سرکاری مہر ثبت کر کے اس پر دستخط کرنا اور ووٹ ڈالنے کے بارے میں ووٹر کی رہنمائی کرنا آخر میں پولینگ کی اختتام پر پریزائیڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کر ووٹوں کی گنتی کرنا اور تمام سامان کو ریٹرنگ آفیسر کے دفتر تک باہفاظت پہنچانا بھی اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ دائیوں میں شامل ہیں دعا درکھئے سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کا گنتی کے گوشوارے پر دستخط کرنا قانونین ضروری ہے اگر کوئی اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کسی خاص امید بار کی جانب ایسی صورت میں پریزائیڈنگ آفیسر مطلقہ ریٹرننگ آفیسر کو مطلع کرے گا تاکہ جانب دار اہلکار کے خلاف ضروری قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے اب آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ پولنگ آفیسر کی کیا زمداری ہوتی ہے درست فرمایا اس کے علاوہ پولنگ آفیسر بیلٹ پیپر جاری کرنے سے کب ووٹر کا نام انتخابی فیرست سے کاتے گا ووٹ دلوانیے سے پہلے ووٹر کے انگوٹے پر انمنٹ روشنائی کا نشان چیک کرے گا ہر ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹے کی جل اور ناخن کی جوڑ پر انمنٹ روشنائی کا نشان لگائے گا روشنائی کی سوکنے کے لیے چند سیکنڈ انتظار کرے گا ووٹر کا دائیں ہاتھ کا انگوٹہ نہ ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ پھلی انگلی پر نشان لگائے گا اس کے علاوہ انتخابی فیرست میں ووٹر کی تصویر سے اگلے کالم میں مرد کے ماہیں ہاتھ کا انگوٹہ اور خواتین کے دائیں ہاتھ کا انگوٹہ سب کروانا بھی پولنگ آفیسر کی ذمہ داری میں شامل ہے انتخابی عملے کے اہم کردار کے علاوہ الیکشن کے پر امن انقاط کے لیے پولنگ اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کا تعامل بھی ناگذیر ہے پولنگ آفیسر انتخابی سامان اور انتخابی عملے کی حفاظت کے علاوہ پولنگ کے دوران نظم الضبط اور امن امان کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے الیکشن کے شفاف اور پر امن انقاط میں ایک اور اہم کردار الیکشن ایجنٹس اور پولنگ ایجنٹس کا ہے پولنگ ایجنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا قومی شناختی کارڈ اور امیدوار کی طرف سے جاری کرتا ہے جہاں زتنامہ لازمی ساتھ لائے پولنگ اور الیکشن ایجنٹس چند باتوں سے اچتناب کریں مثلا پولنگ اسٹیشن پر موجود کسی ووٹر سے براہ حراست بات کرنا ووٹنگ کے عمل میں مداخلت کرنا بیلڈ پیپر اور انتخابی فرس کو اپنے اختیار میں لینا یاد رکھیے یہ سب باتیں قابل گریف جرم ہیں اب ہم بات کریں گے مبسرین کی مبسرین اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اور تمام قانونی تقاضے پوری کرتے ہوئے پولنگ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں البتہ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تمام موقعوں پر غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے کیا الیکشن ایجنٹ سیکیورٹی گارڈ ساتھ لاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں الیکشن ایجنٹ اپنے ساتھ کسی اور شخص یا ذاتی سیکیورٹی گارڈ کو پولنگ سٹیشن کے اندر لے جانے کا مجاز نہیں تو یہاں ہمارے پہلے ٹریننگ سیشن کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یاد رکھیں درست اگاہی کے بغیر درست کارگردگی ناممکن ہے